اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازے بہمار ایک بہمار کے فورنزک آوڈٹ کا مطالبہ کر دیا ذلکنین اقبال کی رپورٹ دیکھئے اینے پچھتر ڈسکا میں زمنی انتخابات تئیس پریزائیڈنگ افسران رات بھر غائب رہے ریٹرننگ افسر کے بار بار رابطوں کے باوجود کوئی جواب نہ ملا بات چیف الیکشن کمیشنر تک پہنچی تو انہوں نے آئی جی اور چیف سیکٹریز کنجاب سے رابطے کرنا شروع کیا لیکن کسی نے فون اٹھانے کی زہمت نہ کی رات تین بجے چیف سیکٹریز سے ایک بار بات کی پھر ان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا اب چھے بجے پریزائیڈنگ افسران ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچنا شروع ہوئے دون دور بارے کی خرابی کو دیر سے پہنچنے کا جواز بنایا تو ڈسٹرک ریٹرننگ افسر نے نتائج میں رد و بدل کے خرچے کا اظہار کر دیا لیگی امیدوار نوشین افتخار کی الیکشن کمیشن سے نتائج جاری نہ کرنے کی ترخواست الیکشن کمیشن کو خط میں تئیس پولنگ سیچن کے نتائج موتل کر کے ووٹوں کے فرانزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن نے ٹی ایرو کی رپورٹ پر غیر حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا صبحی الیکشن کمیشنر کو ذمہ داران کے تائین کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ تمام انتخابی سبان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تحقیقات کے بعد تائین کیا جائے گا کہ انتخابی نتائج جاری کرنے ہیں یا نہیں سلکر نینک بال سمہ اسلام آباد وفاقی وزیر فواد چوہدری نے ڈسکا میں تحریک انصاف کی جیت کا دعویٰ کر دیا ٹوٹر پر پی ٹی آئی کے علی عزت کو مبارک بات دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر نتیجہ کا اعلان کرے بھولے سبر کو نازم آیا جائے احترام قانون کا ہوگا نون لیک کا نہیں وفاقی وزیر فواد چوہدری نے ڈسکا میں تحریک انصاف کی جیت کا دعویٰ کر دیا ٹوٹر پر پی ٹی آئی کے علی عزت کو مبارک بات دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر نتیجہ کا اعلان کرے بھولے سبر کو نازم آیا جائے احترام قانون کا ہوگا نون کا نہیں ٹوہرے پچھتر ڈسکا میں بیس پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی لیگی رہنمہ شاہد کا کان اباسی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا کچھ لوگ سیویلین کپڑوں اور سیویلین گاڑیوں میں آئے اور پریزائیڈنگ افسران کو اٹھا کر لے گئے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ زمینی مخلوق نہیں تھی جب تک الیکشن چرائے جاتے رہیں گے یہ ملک نہیں چلے گا بات نتائج روکنے سے نہیں ہوگی پوری انتظامی مشینری مفلوج ہے ٹیم سیکٹری بے باس ہے آئی جی بے باس ہے ٹیز پولنگ سٹیشن پترہ سے بیس کلومیٹر دور تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سٹارٹ ستر کلومیٹر کے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ بھی آ گیا لیکن ان بیس کا نہیں آیا ان کے پریزائننگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے سیویلین کپڑوں میں افراد آئے اور رات کی تاریخی میں لے کر چلے گئے میں جو شہادت ملی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے ساری بات کی کڑی ملتی ہے اس الیکشن سے جو ٹین مارچ کو اس پارلمنٹ بیلڈنگ میں ہوگا قومی اسیمبلی کی ووٹوں کی ضرورت ہے جب تک آپ کا الیکشن چوری ہوتا رہے گا جیڈنگ افسر اٹھائے جائیں گے آر ٹی ایس بند ہوگا تمہارا ملک نہیں چل سکتا وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں کہ نون لیگ نے دسکا کے الیکشن میں دھونس اور دھاندلی کا مظاہرہ کیا اب بھی پوری قیادہ دسکا پہنچ کر دباؤ ڈال رہی ہے پولے دسکا کی نشز بھی پی ٹی آئی جیتے گی اور قرم کی بھی دسکا کے الیکشن ہے جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے بڑی دھونس اور بڑی خلط ماحول پیدا کیا جس میں دو لوگ اپنی جان سے بھی گئے اس طرح کی جو سیاست ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی برزور مضامت کرتے ہیں اور دسکا میں جو ہمارا کین ریڈ جو کہ جیت رہا ہے اس میں انہوں نے ان کی پی ایم ایلن کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ پہ پہنچ کے اور وہ دباؤ ڈال رہی ہے جو کہ کسی صورت میں بھی قابلی قبول نہیں ہے جو الیکشن یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ جیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اور جو آپ ہاریں تو وہ اس میں دھان لی ہوئی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جو کہ نونی کی تھیں اس میں ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ڈیفرنس کو بہت کم کر کے نکلیجبل کر دی ہے اور انشاءاللہ دسکا کی سیٹ بھی ہم جیتیں گے اور کورم کی سیٹ بھی ہم جیتیں ہیں اور وفاقی وزیر شفقت محمود نے اپوزیشن پر دہرہ میار اپنانے کا الزام لگا دیا کہا نوشہرہ اور وزیر آباد میں نون لیگ جیت گئی وہاں کوئی اعتراض نہیں دسکا میں شکست پر اعتراض کیوں ہے دسکا میں الیکشن ہوا حکومت پی ٹی آئی کی پی ایم ایلین وہاں سے جیت گئی الیکشن کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے وزیر آباد کا الیکشن حکومت پی ٹی آئی کی پی ایم ایلین جیت گئی سب ٹھیک ہے جو دسکا کا الیکشن ہے کیونکہ وہ قریب ہے اور حکومت پھر پی ٹی آئی کی ہے لیکن وہاں پہ بلکل ہی ایک مختلف بیانیاں جو ہے اس کو برایا ہوا ہے جہاں جیت جائے وہاں تو سب ٹھیک جہاں آردھ ہار جائے یا ہارنے کا خدشہ ہو وہاں سب غلط پی ٹی آئی رہنما اسمان ڈار نے الیکشن میں پرتشدد واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کر دیا کہا رانہ سناؤلہ کا نام ایف آئی آر میں ڈالا جائے مسلم لیگ نور نے انتخابی ذابطہ اخلاقی بھجیاں اڑائیں مریم نواز نے کارکنان کو تشدد پر اکسایا انکوائری ہونی چاہیے اور میں نے یہ بات کل بھی کہی رانہ سناؤلہ کو بھی ایف آئی آر کا حصہ بنانا چاہیے یہ لوگ کرک یہاں کے آ رہے تھے ان کا یہاں تھا کیا الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنٹنگ کی انہوں نے دجیاں اڑائیں جب مریم صفدر صاحبہ بھی ڈسکے میں آئیں تھیں جب ایسی جماعت کی لیڈرشپ الیکشن کو اپنے کارکن کو جنگ ہیں کہ یہ جنگ ہے یہ الیکشن نہیں ہے پھر سابق وزیراعظم شاید اکان عباسی صاحب کا آپ کے سامنے بیان ہے جو خود یہ فرما رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے لوگ اسلہ اٹھائیں گے گننے اٹھائیں گے تو یہ لیڈرشپ ہے جو نیچے اپنے ورکر کو کارکن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا آپ نے جنگ لڑنی ہے وہ بھی اسلہ پکڑ کے لڑنی ہے وزیراعلا پنجاب نے ڈسکا واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کا اعلان کر دیا ہے عثمان بزدار نے واقعے کی غیر جاندارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے بولے فائرنگ کرنے والے قانون کی گرف سے بچ نہیں سکیں گے حکومت قانون کی عملداری کے لیے آخری حد تک جائے گی نوشیرہ میں صبح اسمبلی کی نشیس پر مسمبلی گنون کا اپ سیٹ قرم بے پی ٹی آئی نے میدان مار لیا پی کے 63 میں نولی کے اختیار والی نے 21,208 ووٹوں سے برطری حاصل کی جبکہ پی ٹی آئی کے میاں محمد عمر 17,097 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے این پی کے میاں وجہہ تلی 4,235 ووٹ ہی حاصل کر سکے دوسری جانب این پی 45 قرم میں پی ٹی آئی کے امید بار فقر زمان نے میدان مار لیا انہوں نے 16,911 ووٹس کے ساتھ برطری حاصل کر لی جبکہ جی ایو آئی کے ملک جمیل 15,761 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے سینٹ میں اکثریت کی جنگ سابق صدر آصف زرداری نے یوسف رضا گلانی کو جتوانے کے لیے نواز شریف کو لائن ملا لی ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سینٹ الیکشن سمیت سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ پر بھی بات ہوئی آصف زرداری نے یوسف رضا گلانی کی بھی میاں صاحب سے بات کرائی جس میں انہوں نے مکمل حمایت اور تابون کا یقین دلایا یوسف رضا گلانی شہباز شریف سے بھی جیل جا کر ملاقات کریں گے سینٹ الیکشن میں اسلامباد سے تحریک انصاف کے امیدوار عبدالحفیس شیخ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن میں خرید و فروخت نہ ہو یہ میرا اور یوسف رضا گلانی کا نہیں دو سیاسی قوتوں کا مقابلہ ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم ایک الیکشن میں ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشن شفاف انداز میں اس میں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ نہیں کی جائے ہماری خواہش ہے کہ اس میں بوٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے یہ مقابلہ میرا اور جیلانی صاحب کا نہیں یہ دو سیاسی پارٹیز یا دو سیاسی کوالیشنز کا جس کو بھی ہماری قومی اسیمبلی کے ممبر زیادہ ووٹ دیں گے وہ چنا جائے گا اور سینٹ الیکشن میں چوری ہونے جا رہی ہے معاون خصوصی شہباز گل نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا ستر ستر کروڑ میں ایک سینٹر بن رہا ہے آپوزیشن مخلص ہے تو آگے بڑھے اور ہمارے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کروائے کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے سب سے پہلے جو سینٹ میں چوری ہونے جا رہی ہے جڑے سینٹ دے وچ گرم ہو گئی ہے ستر ستر کروڑ اسی اسی کروڑ چیک سینٹر بن رہا ہے اگر آپ واقعی اونسٹ ہیں تو آج دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے آئیں الیکشن نیفارم کریں ہم تو جیتیں گئی تب پورے ملک میں انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اگر آپ فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں فیشرمن کوپریٹیف سوسائٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا جرم ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت نے سابق چیرمن نسار مورائی سمیت دیگر کو سات سال قید کی سزا سنا دی چاروں ملزمان پر ایک ایک کروڑ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے اس حوالہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ارفان الحاق فیشرمن کوپریٹیف سوسائٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس کراچی کی اعتصاب عدالت میں سمات جرم ثابت ہو گیا فیصلہ آ گیا سابق چیرمن نسار مورائی سمیت دیگر مجرمان کو سات سال قید کی سزا سنا دی گئی فیصلہ سننے کے بعد نسار مورائی نے کارکنوں کے ساتھ مل کر نارے بازی کی نارے بھٹو نارے بھٹو انشاءاللہ ہم جیالے ہیں پپس پارٹی کے جیالے ہیں ہم سر کٹا تو سکتے ہیں سر جھکا نہیں سکتے نارے بھٹو دل اور شاکت حسین پر ایک ایک کروڑ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے نسار مورائی کو مجموعی طور پر گیارہ سال قید کی سزا دی گئی ہے ارفان الحق سما کراچی کراچی کی انصداد دیشتگردی عدالت نے حلیم عدل اور دیگر ملزمان کا جسمانی ریمان دینے سے انکار کر دیا ہے ملزمان کو عدالتی ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ جج نے اس کے ساسد استفسار کیا کہ کیا انہیں سامب مارنا نہیں آتا تو پاؤں رکھ دیتے جس کے بعد وکیل حلیم عدل شیخ نے یہ جواب دیا کہ اگر سامب کو مار دیتے تو حکومت ہل جاتی اس کے بعد جج کے یہ ریمارک سے کہ اس سامب کی بات ہو رہی ہے جو کمرے میں چھوڑا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ کراچی کی انصداد دیشتگردی عدالت نے حلیم عدل اور دیگر ملزمان کا جسمانی ریمان دینے سے انکار کر دیا ملزمان کو عدالتی ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے تو حلیم عدل شیخ کی گرفتاری اور ساپ نکلنے کے معاملے پر گورنر سندھ امران اسماعیل نے آئی جی سندھ کو فون کیا اور پولیس کے نامناسب رویے پر برہمی کا اصحار کیا اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کرمائند سنجھ سادوانی سے سنجھ مزید کیا کہنا تھا گورنر سندھ کا گورنر سندھ نے آئی جی سندھ کی رویے کی شکایت کی ہے گورنر سندھ نے کہا ہے کہ پولیشن لیڈر کے ساتھ سندھ پولیس کا رویہ نامناسب تھا سندھ پولیس سندھ حکومت کے کہنے پر کام کر رہی ہے جو کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے گورنر سندھ نے آئی جی سندھ اور پولیس اتام کی وزیر آدم کو شکایت کرنے کی تنبی بھی لگائی ہے اور کہا ہے کہ پولیس کے رویے کی وفاق سے تحقیقات کرائیں گے پولیشن لیڈر کے ساتھ نائنصاف ہی گئے گئی ہے جس کا اضالہ پولیس کو کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سنجے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے راکہ بتائیں اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کراچی کی سیشن عدالت نے مرکزی ملزم آتف زمان پر فرد جرم آئیت کر دی ہے ملزم آتف زمان پر تقریباً ڈیڑھ سال بعد قتل اور اسلحہ کیس میں الگ الگ فرد جرم آئیتی گئی ہے ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا ادارت نے چھ مارچ کو گواہوں کو طلب کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے نو جولائی دو ہزار انیس کو فائرنگ کر کے مرید عباس سمیت دو افراد کو قتل کیا تھا سو پی ایس ایل سیزن سکس کے لائیو ایکشن میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں افستائی تقریب کی تباہم تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں اس سوالے سے وضیح تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے رمائے دے زیفا خان سے جی اپڈیٹ کیجئے کیسے جاریے تیاریاں میں اس وقت حکیم سعید گراؤن میں موجود ہوں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پی ایس ایل کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا پہلا میچ ہوگا کراچی کینگز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے درمیان یہاں پر کیمرو مین علی مشرف سے کہوں گی کہ آپ کو یہ مناظر دکھا دے کہ یہاں پر ووک ترو گیٹس بھی بنائے گئے ہیں ٹوٹل آٹھ ووک ترو گیٹس بنائے گئے ہیں دو خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ چھے ووک ترو گیٹس جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً تیز سے زائد جو ہے وہ بسس چلائی جائیں گے شٹل سرویس جو حکیم سعید گراؤنڈ سے لے کر جو ہے شائقی نے کرکٹ کو جو ہے وہ لے کر جائیں گی اسٹیڈیم تک اسٹیڈیم کے گیٹ پر چھوڑا جائے گا باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں پر چیکنگ کی جاری ہے چونکہ دو سے لے کر دو بجے سے لے کر پانچ بجے کا وقت جو ہے متعین کیا گیا تھا شٹل سرویس کے لیے گرمی جو ہے اس وقت تھوڑی زیادہ سی محسوس کی جاری ہے اسی لیے شائقی نے کرکٹ ہو سکتا ہے کہ چار بجے کے بعد تین بجے کے بعد چار بجے جو ہے وہ آئیں اور شٹل سرویس کا جو ہے وہ استعمال کریں اور میچ کو جو ہے وہ بھر پور طریقے سے انجوائے کریں جی ٹھیک ہے زمزم آپ نے تو اوورال صورتحال ہمیں بتا دی ہم اپنے نمائندے حزیفہ خان سے بھی جان لیتے ہیں حزیفہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں جی وہ وقت قریب آگیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا اور پی ایس ایل سکس کے آغاز میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں انتظامات تمام تر مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی ہائی ایلٹ پر ہے اور آج اس اعتبار سے بھی ایک اہم دن ہے کیونکہ کرونا کے بعد پہلی بار سٹیڈیم میں فینس کو آنے کی اجازت ہوگی البتہ ساڑھے سات ہزار وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آج اس نیشنل سٹیڈیم کراچی میں لائیو میچ دیکھیں گے ایک اور اچھی چیز جو آج دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سٹیڈیم کے اطراف میں تمام تر روڈ عام عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے سٹیڈیم کے گیٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چار بجے کے وقت جو ہے وہ سٹیڈیم کا گیٹ کھل جائے گا شائقین بتدریج اندر جا سکیں گے اور کرونا وائرس کے حوالے سے پروٹوکول کو اور ایس او پیس کو جو ہے مدد نظر رکھتے ہوئے اس پر بھی عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا تین چیزیں جو بہت اہم ہیں شائقین کو اپنے ساتھ لانے کے لیے وہ ہے ان کے نائی سی کارڈ ماس اور وہ جو ٹکٹ یا پھر کیو آر کوڈ ان کے پاس موجود ہے وہ لازمی لے کر آئیں اب صرف انتظار ہے ایکشن کا پونے سات بجے جو ہے وہ لائیو جو ہے پہلی نشر کر دی جائے گی جو ہماری افتتاحی تقریب ہے اور آٹھ بجے کراچی کینگز اور کوئٹا گلی اڈیئیٹرز کا پہلا میچ پی ایس ایل سکس کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا جی بلکل اب تو صرف ایکشن کا انتظار ہے بہت شکریہ زیفہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو کرکٹ کا بخار سرڈ چڑھ کر بولنے لگا ہے پنجاب سے چاچا اور ماما بھی کرکٹ دیکھنے کراچی چلے آئے ہیں بلکل صباح اور وہ کہتے ہیں چھکا اور چوکا لگے تو خوب دھوم مچائیں گے ہم کل سے یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ جیسے پی ایس ایل کا چھکا لگ رہا ہے ہم بھی چھکا لگائیں گے اور یہاں پہ لوگ گرمائیں گے ایک سال کے لیے میرا یہ مانا ہے کہ ماما پاکستانی کا انشاءاللہ آج کا میچ کراچی کینگ جیدے گا آگے اس کا نصیب پاکستان زندہ بات پی ایس ایل سے متعلق مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی آکو بتائیں عرقین اسیملی ترقیاتی فنڈز کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ سامنے آگیا ہے جسٹس فائز نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے ٹھوس وجوہات کے بغیر جج پر جانتداری کا الزام لگایا تمام ججز کے دستقت ہونے تک عدالتی حکم نامہ قانونی نہیں ہو سکتا اختلافی نوٹ میں انہوں نے مزید لکھا کیا ہے یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ذلکرنین اقبال سے جی اپ ڈیٹ کیجئے ذلکرنین دیکھیں یہ اٹھائی صفات پر مصفیل اختلافی نوٹ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا جو سامنے آگیا ہے جسٹس نے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے بینچ کے ایک رکن جج کی اوپر جانتداری کا الزام لگایا اٹالنین جنرل آف پاکستان جو حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے ان کے جانب سے بینچ کے پر کوئی اطراب نہیں کیا گیا لیکن چیف جسٹ فائز عیسیٰ نے کہا کہ چونکہ جسٹس فائز عیسیٰ مقدمہ درد دائر کر چکے ہیں وزیراعظم کے خلاف اس لیے وہ کیس میں فریق ہیں جبکہ جو مقدمہ ہے وہ وزیراعظم کے خلاف نہیں بلکہ صدارتی ریفرم کے خلاف دائر کیا گیا تو اس میں دیگر تیرہ فریقین کے ساتھ وزیراعظم کو بھی فریق بنایا گیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف مقدمہ میں فریق بنانے پر ہی جانب داری کا بات آتی ہے تو اس بینچ میں چیف جسٹس سمیر جسٹس مشیر علم اور جسٹس عمرتہ بندیال یہ تین ممبران ایسے ہیں وہ بھی اس کیس میں فریق تھے کیونکہ جب سپریم جیڈیشل کانسل کو فریق بنایا گیا تھا تو یہ تینوں بینچ کی مقدمہ داراقین بھی سپریم جیڈیشل کانسل کا حصہ ہیں فریق تو اس لحاظ سے یہ بھی تھے لیکن انہوں نے بھی اس کیس کو سنا اور اس میں ساتھ بیٹھ کے اپنا حکم نامہ بھی جاری کیا جسٹس فائد جسٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک تمام جسٹس حکم نامے پر تسخت نہ کر دیں تب تک اس کو عدالتی حکم قرار ہی نہیں دیا جا سکتا اس لیے گیارہ فروری کو جو جاری کیا گیا حکم نامہ ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے اور قانون کی اس روح سے وہ حکم نامہ نہ تو لیگل ہے نہ ہی وہ کیس ابھی دکھ ختم ہوا بلکہ زیر التوا ہے ساتھ ساتھ سینٹ انتخابات کا بھی ذکر کیا گیا اس اختلافی نوٹ میں رکھا ہے کہ سینٹ الیکشن سے چند ہی روز قبل وزیراعظم کا رکین کو ترقیتی فنڈز دینے کا جو بات ہے وہ سامنے آئی اور حکمت اور اپوزشن دونوں ہی ووٹوں کی بات کر رہی ہیں ایسے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے اس نے بھی نوٹس نہیں لیا وزیراعظم کی اس بات کا اور جب دستاویزات اٹالن جنرل آف پاکستان کو پیش کی گئی وہ صرف ایک مطلقہ ادارے کو ٹیلی فون کال کرتے تو دستاویزات کی تصدیق کیا تردید ہو جاتی اور اگر کوئی معاملہ سامنے نہ آتا تو یہ کیس ختم ہو جانا تھا لیکن اٹالن جنرل آف پاکستان نے دستاویزات کی تصدیق کے بجائے ایک جج کو شکایت کرندہ بنانے کی کوشش کی جو کہ خود سے آئین اور قانون کے خلاف تھا جی بالکل ذلکرنین آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خالد عظیم صاحب نے خالد عظیم صاحب یہ ترقیاتی پنٹس کیس کا معاملہ ہے جس پر اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے اور جیسٹس فائز نے لکھا ہے کہ جیسٹس نے تھو اس وجوہات کے بغیر جج پر جانکداری کا الزام لگا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لیکن دی اس میں چونکہ ایک جج سب انواز نہیں ہے اور یہ تو بارل ان کا کہنا جو ہے جو کوئی بھی فیصلہ تحریر ہوتا ہے وہ اس کے بعد باقی سارے ججز ان کو سنکریٹ کیا جاتا ہے اور وہ یا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں اور بعض اوقات اتفاق کرتے ہوئے بھی اضافی نوٹ لکھتے ہیں بعض اوقات جب اختلاف کرتے ہیں تو پھر اپنا اختلافی نوٹ دیتے ہیں اس سارے معاملے میں جب یہ حکم نامہ جاری ہو گیا تو جسٹس فائز جیسٹس صاحب کا کلین یہ ہے کہ یہ فیصلہ ان کے پاس بھیجوائے ہی نہیں گیا یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ ان کی رائے کیا ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن یہ اقیقتن ایک طرح سے اسیدہ اسیدہ اس میں آسے آسے پیراگراف موجود ہیں جس میں جسٹس فائز جیسٹس جو ہیں وہ ان کی ذات کو اٹیک کیا گیا بلکہ جب بینک میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جسٹس فائز جیسٹس جو ہیں وہ فریق ہیں اور اس وجہ سے ان کا جو یہ نوٹس لینا ہے یہ اس لحاظ سے ایک طرح سے بائس دے یہ ساری چیز نہیں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوتا کہ اگر اگر اگرانی جنرل کی طرف سے دی جاتا ہے اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ جیسٹس صاحبان جو ہیں وہ آپس میں ایک ذاتی اختلاف کی صورت وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اب اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے جسٹس فائز جیسٹس صاحب کے حوالے سے ایسی بات کی ہے تو قاضی فائز اس وقت نے بھی کمی نہیں رکھی انہوں نے تین ججز کو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے محالے فریق ہیں کیونکہ جو کیس انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں خالی وزیر اعظم کو فریق نہیں منایا بلکہ سبریم جیوڈیشنل کانسل کو بھی فریق منایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تین جیسٹس اہبان اس وقت سبریم جیوڈیشنل کانسل کے ممبر ہیں ان کو بھی فریق ہی سمجھا جانا چاہیے تو یہ ایک اگلی صورتحال ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک ناخوشگوار معاملہ ہے کہ ملک کا جو عالی تدین عدالتی ازارہ ہے اس میں اس قسم کا رفت کیوں ہے وہ اوپے البتہ اس بات کے حوالے سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جسم قاضی فائز اس وقت نے جن میڈکس کی آج بات کی ہے سماعت کا جو آخری لن تھا اس میں انہوں نے ٹیکنیکیلیڈیز پہ وہ چلے گئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس پہ وزیراعظم کے دست نہیں ہے حالانکہ وزیراعظم کو نوٹس ہی نہیں تھا نوٹس جو ہے وہ سیکٹری ٹو وزیراعظم کو تھا لہذا انہی کی جانب سے جواب آنا تھا تو اس وقت تو ٹیکنیکیلیڈیز کی بات تھی لیکن یہ میرٹس ڈسکس ہی نہیں ہوئے اور چاہت جائے سائیوان جو ہیں البتہ ان کی رائے کو پاکیت ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ قانونی سکو اس اعتبار سے ضرور ہے کہ یہ فیصلہ جسوس قاضی فائد جیسا صاحب کی کلیم کے مطابق ان کی رائے کے لیے ان کے پاس مجھوایا ہی نہیں گیا اس کے بعد ان کا اختیار تھا وہ اس سے اتفاق کرتے اس سے اختلاف کرتے اس کے حق میں کوئی نوٹ لکھتے نہ لکھتے یا اگر اختلاف کرتے تو اپنا اختلافی نوٹ لکھتے اس کی ریزل لکھتے کہ وہ اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ادارے کے حوالے سے کہ اس میں سوالیاں نشانات کھڑے کی ہیں یہ اس طرزیں عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہائیس فورم آفی اللہ ہے وقع سے جتنی میں چیزیں آنے والی ہوں گی ان میں قانون کے تمام تقاضے چاہے وہ قواعد ہیں آئین ہیں قانون ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد عظیم صاحب کہ اس میں قانونی سکم موجود ہے بہت شکریہ سما سے گفتگو کرنے کے لیے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت سینٹ میں بابا روان اظہار خیال کر رہے ہیں اور وقت اگر پاکستانی تھا پاکستان سٹینڈر ٹائمز کے مطابق دن کا وقت تھا دوسرا کیا کوئی سٹرینجر ہے جس نے آرڈننس جاری کر دیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آرٹیکل ففٹی کی طرف جناب چیئرمن آرٹیکل ففٹی کہتا ہے دیر شیل بیا مجل سے شورہ پارلمنٹ کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے آئین کے نیچے ایک پارلیمان ہوگا اس کا پہلا حصہ کیا ہے کنسسٹنگ پہلا اس کا حصہ صدر ہے دوسرا حصہ تو ایوان سینڈہ پاکستان اور نیشنل اسیمبلی تو کیا یہ سینٹ میں بابا روان اس وقت ہزارے خیال کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظات لیا ویلکم بیک اہم خبر شامل کریں اینے پچھتر ڈسکا پر سبائی الیکشن کمیشنر کا اہم بیان سامنے آیا ہے کہا انتظامیہ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کی ذمہ داری سر انجام نہیں دی ریٹرننگ آفیسر کی ریپورٹ کے مطابق بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا خطشہ ہے پولنگ ریکارڈ چیک کر رہے ہیں سوال سے مزید بات کرتے ہیں باس نکوی سے جی اپڈیٹ کیجئے باس جی بالکل سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کی ہلکہ انہیں بجتر سیالکورٹ کے زمین پر خوابات کے نتیجے کی تیاری میں تاکیر کی جو تحقیقہ اور سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب جوائنٹ سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب اور ڈریکٹر الیکشن کے ہمرا جو ہے جسٹک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر کے دفاتر میں پہنچ گئے ہیں اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ دیسٹک ریٹرنگ آفیسر اور ریٹرنگ آفیسر کی ریپورٹ کے مطابق پیس پولنگ سٹیشن کے نتائج میں ردو بدل کا خطشہ ہے اور سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب جو رہے ہیں اپنی تمام پولنگ ریکارڈ کو چیک کر رہے ہیں اس واقعے سے یہ ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ انتظامیاں اور کانون نافذ کرنے والے اداروں نے الیکشن کمیشن کے تابعن کرنے کی آئینی اور کانونی ذمہ داری کو ایسے طریقے سے سرانجام نہیں دیا اس زمد میں مزید تحقیقات کی جارہی ہیں اور جیسے ہی کوئی نتیجہ سامنے آئے گا تو الیکشن کمیشن پجاب جو ہے اس کو وہ سامنے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے باس نکوی اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ بولو پشاور میں بات کرتے ہیں پہاڑی پورا کے علاقے کی جہاں نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ کوئی صفائی کا انتظام خلیل احمد ہمیں اپنے علاقے کے کون کون سے مسائل بیان کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں ہوں خلیل احمد میں ہوں پہاڑی پورے پشاور کا رہائشی میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے علاقے کے مسائل کی طرف وہ آپ کو بتاتا ہوں گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ WSSP والے تو آتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے آتے ہیں جب چاہے آگئے جب چاہے نہیں آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صاف پینے کے پائپ لائن ہے وہ گٹر کے پانی سے گزر رہی ہیں تو یہ گندہ پانی پینے پہ ہمارے لوگ مجبور ہیں سال میں ایک مرتبہ صفائی کے نام پہ یہاں سے گند تو اٹھا لیا جاتا ہے لیکن اس مٹی کو لے جاتے ہوئے پورے شہر میں پھیلا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گرد گوبار سے لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ تجاوزات کی وجہ سے یہاں پہ چلنا ہو گیا ہے محال یہاں پہ دکانداروں نے اپنے دکانیں آگے وڑا لی ہیں چار چار فٹ اس کے بعد جو انہوں نے وہاں پہ ریڑی کھڑی کر دی ہے تو جو پیدل چلنے والے لوگیں ان کی زندگی بہت زیادہ مشکلات میں ہیں کس سے گلہ کریں کس کے پاس جائے کیونکہ ہمارے جو ایم پی اے ضائف ہیں جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں علاقے کے طرف مڑ کے بھی نہیں آئے ہمارے جو ایم اے نے ہیں وہ بھی کبھی اس علاقے کے طرف آنا انہوں نے گوارہ نہیں کیا کمر توڑ مہنگائی کا نیاوار ای سی سی نے یوٹیلٹی سٹورز پر گھی تیس روپے مہنگا کرنے کی منظوری دے دی قیمت ایک سو ستر سے بڑھ کر دو سو روپے فی کلو ہو گئی چینی آٹا چاول اور دالوں کے نرخ برقرار رہیں گے نیلم جہلم سر چارچ ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہفتہ وار مہنگائی کی شرع ساڑھے تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے اسلامباد سے دیکھئے شکیل احمد کی رپورٹ چاہتی مہنگائی حکومت کے اپنے ہی اقدامات سے پھر لوٹ آئی گزشتہ ہفتے صفر اشاریہ پانچ پانچ فیصد اضافے کے ساتھ مہنگائی نو اشاریہ نو دو فیصد پر پہنچ گئی جو اکتوبر دو ہزار بیس کے بعد بلند ترین سطح ہے جنار ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے پچیس اشیاء ضروریہ کے نرخ بڑھ گئے زندہ برائلر سب سے زیادہ بیس روپے مہنگی ہو کر دو سو پینٹالیس روپے کلو تک پہنچ گئی دال ماس چار روپے چونسٹھ پیسے مہنگی ہو کر دو سو اٹھاون روپے جبکہ دال چنہ ساڑھے تین روپے مہنگی ہو کر ایک سو انچاس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی چینی سینتیس پیسے فی کلو مہنگی اوسط نرخ چورانوی روپے ریکارڈ جبکہ کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد میں چینی سو روپے کلو تک فروخت ہوئی انڈے چاول گھی کپڑے ماچس دودھ دہی لکڑی کے نرخ بھی چڑ گئے ریپورٹ کے مطابق آٹھ اشیاء ضروریہ سستی ہوئیں بریڈ اور نمک سمیت 18 اشیاء کی قیمتوں میں ستہ کام بھی رہا سستی ہونے والی اشیاء میں الپی جی سیلنڈر کی قیمت 35 روپے کم ہو کر 1498 روپے پر آ گئی جبکہ آٹا کماٹر پیاس آلو اور لیسن کی قیمت میں بھی 2 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی اسلام آباد اسلام آباد مارگلہ نیشنل پارک کے ٹریل سکس پر دن کو سیاہوں اور رات کو مادہ تندوہ کی آمد و رف شہریوں اور شہزادی کی ممکنہ مڈھے سے بچنے کے لیے انتظامیہ نے ٹریل سکس کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا ہے عابد علی کے ریپورٹ اترت کے حسن سے مالا مال مارگلہ نیشنل پارک کا ٹریل سکس ننگے پاؤں گھومتے سیاہ اسی رستے سے جنگل کی طرف جا رہی ہیں مگر یہیں کہیں مادہ تندوہ شہزادی کے قدموں کے نشانات بھی سبت ہیں گزشتہ دنوں دو افراد قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کو مارگلہ نیشنل پارک میں دیکھے گئے چند لمحے بعد تندوہ شہزادی بھی اسی مقام پر نظر آئی شہریوں کی غیر سنجیدگی کے پیشے نظر انتظامیہوں کو ٹریل سکس مجبوراً بند کرنا پڑا سیاہ کہتے ہیں انہیں یہاں پر موجود تندوے کے بارے میں کوئی علم نہیں جنگل میں تندوے کی خوراک کے لیے جنگلی حیاء احتیاط موجود ہے لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان ٹریلز کے اوپر سیاہوں کی ریجیسٹریشن کا عمل بہت جلد شروع کر دیا جائے گا جس کے بعد سیاہ یہاں پر دوبارہ آ سکیں گی کیمرامین زیادہ فتباسی کے ساتھ عابد علی سما اسلام